ٹی وی نائن بھارت ورش جان رہی ہے کہاں سے آ رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سمجھنا آپ کے لئے اس لئے ضروری ہے تاکہ آپ کو پڑوسی ملک کی ذہنیت کے بارے میں کچھ اندازہ ہو شیعہ جینوسائیٹ جو ہے یہ ہیشٹیگ لگاتار پاکستان میں ٹرینڈ کر رہا ہے پورے ورلڈ میں اس کو لے کر ٹویٹس کیا جا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ماحول شیعوں کے لئے اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے کہ ان کا رہنا وہاں پر مصیبت بن چکا ہے اور یہ جو شیعہ اور سنی کے بیچ ڈیوائیڈ ہے یہ جو ڈیویزن ہے یہ لگاتار پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے اور اس وقت اس کا اپی سینٹر جو ہے وہ کراچی بنا ہوا ہے کراچی کی سڑکوں پر ہزاروں لاکھوں کی سنکھیا میں اس وقت آپ کو سڑکوں پر لوگ نظر آئیں گے جو کی جلوس نکال رہے ہیں اور اس میں جانتے ہیں نعرے کیا لگ رہے ہیں نعرے یہ لگ رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں شیعہ جینو سائیڈ اسی لیے ہیشٹیک جو ہے وہ لگاتار پاکستان میں ٹرینڈ کر رہا ہے دراصل شیعوں پر لگاتار ظلم و ستم پاکستان میں کیے جا رہے ہیں اور محرم کے دنوں میں جب شیعہ سمودائے کے لوگ امام حسین کی شہادت کا غم مناتے ہیں اور کربلا کی جنگ کو یاد کیا جاتا ہے گھر گھر میں ماتم ہوتے ہیں اور مجلسیں پڑھی جاتی ہیں ان دنوں شیعوں پر اتیچار شیعوں پر ظلم و ستم اور شیعوں پر حملے پاکستان میں اور بھی زیادہ پڑھ جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس محرم میں بھی جب یہ سلسلہ پر خرار رہا تو وہاں پر بہت سارے ایسے شیعہ نیتا تھے شیعہ مولوی تھے شیعہ مولانا تھے جنہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی کوشش کی پاکستان میں بہت ساری مہلائیں آگے آئیں جنہوں نے اس ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائیں اب آپ دیکھئے پاکستان میں جو الفسنکھاک ہندو ہیں جو سکھ ہیں ان کے ساتھ کتنا زبردست تتیار کیا جاتا ہے اس سے تو پوری دنیا واقف ہے احمدیہ مسلمان جو ہیں وہاں پر وہاں ان کو مسلمان نہیں مانا جاتا ان کے ساتھ بھید بھاو کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور یہی چیز اب لگاتار پاکستان میں شیعہ مسلمانوں پر بھی کی جا رہی ہے لگاتار ان پر حملے ہو رہے ہیں اور محرم کے دنوں میں یہ حملے اور زیادہ پڑ جاتے ہیں اس وقت عالم یہ ہے کہ کراچی کی سڑکوں پر ہزاروں کا جلوس آپ کو نکلا ہوا نظر آئے گا اور میں یہاں پر ایک سنگٹھن کا خاص طور پر نام لینا چاہوں گا جس کی طرف سے یہ نعرے بلند کیے جا رہے ہیں جان رہے ہیں یہ سنگٹھن کون ہے اس سنگٹھن کا نام ہے سپاہ صحابہ پاکستان یہ سنگٹھن ہے جس کی سرپرستی میں اس وقت ہزاروں لوگوں کا حجوم انٹی شیعہ پروٹسٹ میں شامل ہو رہا ہے اور یہ سنگٹھن جو ہے جس کا میں نے نام لیا سپاہ صحابہ یہ ایک آتنکی سنگٹھن ہے اس کے تمام جو رہنوما ہیں اس کے تمام جو نیتا ہیں یہ بڑے بڑے آتنکی ہیں جو لگاتار بڑے بڑے بوم بلاسٹ میں شامل رہتے ہیں اور ایسے لوگ اس وقت پاکستان میں نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان کے کئی شہروں میں کھلے آم گھوم رہے ہیں اور انٹی شیعہ پروٹسٹ کو ہوا دی جا رہی ہے پاکستان میں گریہ ید جیسے آثار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس خبر کا ذکر کرنا اور اس کے بارے میں جانکاری ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم پاکستان کی ذہنیت سے پاکستان کی فطرت سے واقف رہیں ہمارے لیے کیا سبخ ہے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان ایک گنگا جمنی تہذیب والا ملک ہے یہاں پر سارے دھرموں کے لوگ سارے جاتیوں کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں اور یہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے جو ہمیں بلندی تک پہنچاتی ہے اور پوری دنیا میں ہندوستان جانا جاتا ہے اپنی وسودیو کٹم بکم کی سنسکریتی کے لیے یونٹی ان ڈائیبرسٹی کی سنسکریتی کے لیے اور یہاں پر بھی آپ دیکھئے بھاری سنکھیا میں اتنے مسلمان رہتے ہیں اور یہاں پر بھی شیعہ کمیونٹی بھی ہے سننی کمیونٹی بھی ہے لیکن کسی طرح کا کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی طرح کی کوئی اینیمیٹی نہیں ہے ہندو مسلمان سے کسائی سب یہاں پر مل جل کر رہتے ہیں تو ہم جب پاکستان کو دیکھتے ہیں تو بار بار ہمیں یہ ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں ایسی ذہنیت کہیں ایسی فطرت یہاں ہمارے ملک میں حاوی نہ ہو جائے کیونکہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے لیکن پھر بھی ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگ یہاں پر بھی سوشل میڈیا میں لگاتار نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں دو کمیونٹیز کے بیچ زہر گھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے پاکستان کی یہ گھٹنا سبخ ہے کہ نفرت کا کوئی انت نہیں ہوتا ہے نفرت کو آپ جتنا بڑھاتے جائیں گے وہ بڑھتی ہی جائے گی اور انت میں آخر میں آپ کا ملک پوری دنیا کے سامنے تماشا بن کر رہ جائے گا جیسا کہ تماشا اس وقت پاکستان میں بن رہا ہے ہندو مسلم میں پہلے بھید کرایا گیا پہلے بھید بھاو دکھایا گیا پھر اس کے بعد جو مسلمان کمیونٹی ہے وہ آپس میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے احمدیہ کو آپ نے الگ کر دیا اب شیوں پر اتیا چار شیوں پر ظلم شروع ہو گئے ان کے اوپر حملے شروع ہو گئے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نفرت کا کوئی انت نہیں ہے اور اگر پاکستان کو سیکھنا ہے تو ہم سے سیکھ سکتا ہے کہ یہاں پر کس طرح سے ہندوستان میں ہر دھرم ہر مذہب کے لوگ ملجل کر رہتے ہیں اور اگر ہمیں سیکھنا ہے تو پاکستان سے ہم یہ سبق لے سکتے ہیں کہ یہاں پر جو نفرت کے سوداگر اس طرح کی نفرتی باتیں کرتے ہیں اور دونوں کمیونٹیز کو لڑانے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں وہ بھی اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں کیونکہ دیش کا بٹوارہ کر کے مذہبوں کے آدھار پر بات کر کے سامپردائقتہ کو بڑھاوا دے کر آپ جتنا برا دیش کا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ برا کچھ نہیں ہو سکتا کسی بھی دیش کے لیے تو اس خبر میں جانکاری بھی ہے اور ہم سب کے لیے سیکھ بھی ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اسی وجہ سے میں نے یہ خبر آپ سب سے شیئر کی بہت بہت شکریہ